اسلام علیکم پرینٹس میرے نام ہے جنر نوشیر اور آج میں آپ کو ایک نیو ویڈیو سے مطارف کراتا ہوں جس میں میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کیسے ایم ایس آفیس انسٹال ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اس فولڈر میں جائیں گے جہاں پہ ایم ایس آفیس پڑا ہوتا ہے تو میں اس میں جاتا ہوں اور میرا آفیس اس میں پڑا ہوا ہے تو میں اس کو سیٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ایک اوپشن آتا ہے تو یہ پہ کلک کرتا ہوں انسٹال کرنے کے لئے اچھا جی یس پہ کلک کرنے کے بعد یہ انسٹال ہونے شروع ہوگا اور یہ کہتا ہے کہ جو اس کے کی ہے نا انٹر یور پروڈکٹ کی تو اس میں پروڈکٹ کی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں وہ اٹھاؤں گا اس کو کنٹرول پلس سی سے کاپی کروں گا یا یہاں سے کوپی کر کے اس کو فنش کر کے یہاں پہ آکے فیس کر دوں گا کنٹرول پلس بھی اوکے کروں گا تو اگر صحیح ہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے نا صحیح کا مرکس آ جائے گا ورنہ اگر غلط ہوں گے تو دیکھیں نہیں آئے گا یہ دیکھیں اب میں دوبارہ ایک کلک ہوں گا تو آ جائے گا یہ آگیا کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں اچھا جی کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ایکسیپٹ دس ٹرم اس کو کنٹینیو مارک کریں گے اور کنٹینیو کر دیں گے اور انسٹال نو پہ کلک کریں گے جب آپ انسٹال نو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہوگی انسٹالیشن پروگریس تو یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو تھوڑی دیر تک ہم ملتے ہیں جب تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر بات کرتے ہیں فیلال کے لیے ہاں جی جناب یہ ہمارا آفسس انسٹال ہو گیا ہے اب ہم اس کو کلوز کر دیں گے یہاں سے کلوز کرنے کے بعد ایک دو مرتبہ ریپریش کریں گے اور ریپریش کرنے کے بعد سٹارڈ بٹن پہ جائیں گے اس پہ کلک کریں گے سٹارڈ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آل پروگرام پہ پوائنٹر کو لے کے جائیں گے جائیں گے اور یہ وہاں سے ہم جو ہے نا ایم ایس آفسس ڈھوم دیں گے تو یہ ہمیں مل گیا ہے میکروس آفٹ آفسس اس پہ ہم کلک کریں گے اور یہ ورلڈ ہے پبلی شئر پاور پوائنٹ آوٹ لوگ ون نوٹ ٹوٹلی اس میں جو ہے نا آ گیا ہے تو یہ جو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ٹوٹولیل بہت اچھا دکھا ہوگا اور آپ کو اچھی گائیڈ لین مل گیا ہوگی اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا آپ کو کس طرح یوز کرتے ہیں ہوم میں کیسے کام کرتے ہیں وارڈ میں مطلب وارڈ میں کیسے کام کرتے ہیں اور ایکزل میں کیسے کام کرتے ہیں سارا ٹوٹلی میں آپ کو انشاءاللہ اگلی سے اگلی ویڈیو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے بھینجن پڑتی ہیں کیونکہ میرے پاس نیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے کیونکہ جب میں نیکسٹ ویڈیو بھیجوں گا آپ افلوڈ کروں گا تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں گے تو میرے لئے دعا کیجئے گا کہ آگے آپ کو اچھی گائیڈ لینڈ دے سکوں تو ابھی کے لئے اللہ حافظ بار